اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ سب کو جماع سوم کی کتاب اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں تو بچوں ہم آج سبق قرآن مجید کا تعرف کے باقی سبق کو مکمل کریں گے جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کے عداب سکھیں گے تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہٰذا اس کی تلاوت کرتے وقت کچھ عداب کا خیال رکھنا ضروری ہے تو پیارے بچوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے اس لیے جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے لیے کچھ عداب روز بھی ہیں جو ہم آج سیکھیں گے جیسے پہلا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جس لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ کا جسم آپ کا لباس اور وہ جگہ جہاں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے دوسرا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے تو بچوں جب بھی آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں یا اس کی تلاوت کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ وضو کر لیجئے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تاوز اور تسمیہ پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی جب تلاوت کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں تاوز یعنی آوز بللہ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید کو پڑھتے وقت عراب کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح تلاف سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے تو پیارے بچوں جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اس کا ایک ایک حرف ٹھہر ٹھہر کر یعنی آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے قرآن مجید پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں قرآن پاک کھولا ہو تو ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو عدب سے سننا چاہیے اب اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت خود نہیں کر رہے تو اگر کوئی اور قرآن پاک پڑھا ہے تو آپ کو اسے عدب یعنی احترام کے ساتھ سننا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے عدب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تو بچو قرآن پاک کی عدب ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے سیکھا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں تو بچو اب ہم اس سبق کی مشک کے سوال نمبر جیم اور دال کو حل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا تو بچو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کے تعریف کے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ جواب قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا سوال دال قرآن مجید کی تلاوت کے پانچ عداب تحریر کریں تو بچو ہم نے اپنے آج کے سبق میں ہی سیکھا ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو ہمیں کن باتوں کا خیار رکھنا ہے تو ان میں سے کوئی بھی پانچ عداب اب اپنی نوٹ بک پر تحریر کر سکتے ہیں جیسے سوال قرآن مجید کی تلاوت کے پانچ عداب تحریر کریں جواب قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت ہٹھر کرنی چاہیے قرآن مجید صحیح تلاوت سے پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید عدب سے سرنا چاہیے اس کے علاوہ جو آج آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی عداب سیکھے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی پانچ اپنی نوٹ بک پر خوش خطی کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی نوٹ بک کو ڈیٹھ گھر کا کام دن سبق کا نام اور اس طرح سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر خوش خطی کے ساتھ تحریر کرنے ہیں ہم نے اس سبق جو ہم نے آج پڑا اس کی تین سے چار بار دہرائی بھی کرنی ہے شکریہ شکریہ